نمبر تین ایک انسان دنیا میں ناکام ہو پریشان ہو تکلیب اٹھائیں فیل ہو جائیں جو چاہتا تھا اس کو نہ ملا مال و دولت کے اعتبار سے ہو صحت کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو ہمیشہ ایسے لوگ دنیا میں رہیں گے جو اس معاملے میں اس سے کم تر جب اس کی نگاہ ان کی طرف ہوتی ہے تو اپنی حالت غنیمت محسوس ہوتی ہے تکلیب تب ہوتی ہے جب انسان اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں آج جس حال میں ہوں اس سے بتر حال میں دوسرے لوگ بھی ہیں آج مجھے اگر تھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں ملتا ہے گرمی میں تو دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر لوگ مٹی والا پانی پیتے ہیں جن کے پینے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہے کئی کئی دنوں تک ان کو پانی نہیں ملتا ہے افجقہ کے کئی علاقوں میں صاف پانی پینے کے لیے محسر نہیں ہے گندہ پانی وہی پی لیتے ہیں نہانے کے لیے تو بہت دور پینے کے لیے نہیں ہے ایسے کئی لوگ ہیں آج ہم سوچتے ہیں کہ مجھ کو جو میں کھانا چاہتا ہوں وہ کھانے نہیں مل رہا ہے اس سے وہ غمگین ہیں روزانہ میں وہی روزانہ دال چاول روٹی کھا رہا ہوں اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گوشت کھا رہے ہیں اس سے آگے کھا رہے ہیں اور جو جی میں آیا ہوتلوں میں کھا رہے ہیں اچھی سے اچھی غزائیں کھا رہے ہیں وہ بیوی بچے پھل فروٹ سب کھا رہے ہیں میں محدود کھانے ہیں حساب کتاب مہینے کا تیہ ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں غمگین ہیں لیکن وہ ان لوگوں کو دیکھے جو سڑک میں فتپاد کے کنارے بیٹھے لوگوں کے پھیکے ہوئے برگرز کو ان کی پھیکی ہوئی روٹیوں کو ان کا پھیکا ہوا کھوڑا میں کھانا اس کو نکال کے اس کو سام کر کے اس کو کھا رہے ہیں جب اس کو دیکھتا ہے تو شکر محسوس ہوتا ہے جب آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اپنی حالت بہتر جب دکھائی دیتی ہے تب اس کو شکر پیدا ہوتا ہے شکایت نہیں اپنے سے اوپر دیکھتا ہے شکایت پیدا ہوتی ہے اپنے سے نیچے دیکھتا ہے شکر پیدا ہوتا ہے شکایت سے غم پیدا ہوتا ہے شکر سے خوشی پیدا ہوتی ہے اگر وہ خوش رہنا چاہتا ہے شکر کی زندگی جیے اگر وہ نہ خوش رہنا چاہتا ہے شکایت والی جیے نقصان اس کو ہے اللہ کا نقصان کچھ نہیں ہے تو خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے حال پر اگر اس کو غم محسوس ہو تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لے جو اس سے برے حال میں ہیں تاکہ اپنا حال غنیمت لگے اور اس پر شکر پیدا ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا نَظَرَ أَحْدُكُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلْ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنظُرْ اِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ تم میں سے جب کوئی شخص کسی ایسے کو دیکھے جسے مال اور جسم میں اس پر فوقیت دی گئی ہے مالدار اس سے زیادہ ہے خوبصورت صحت من اس سے زیادہ ہے فَلْيَنظُرْ اِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ تو ذرا ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جو اس معاملے میں اس سے نیچے ہیں اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے مسلم کے الفاظ کیا ہیں فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ اس لئے ضروری ہے کہ کہیں اللہ نے جو تم کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان میں تم اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کرو معلوماتی جو ہم اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں شکایت پیدا ہوتی ہے اللہ نے اس کو دیا مجھ کو نہیں دیا مجھ کو نہیں دیا کا احساس پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے سے بہتر سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں تقلیف اور راحت خوشی اور غم کمپیریسن میں ہے آپ کی مرضی آپ ایسے سے اپنے کو کمپیر کرو کہ آپ کو خوشی ہو یا ایسے سے کمپیر کرو جسے آپ کو غم ہو آپ کی مرضی ہے تو آدمی ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نہیں ہیں جو اس کے پاس ہے تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا ہے